بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں یہاں پر میرا تعارف تو اکثر احباب جو ہے وہ جانتے ہوں گے مجھے تلہا رحمانی نام ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو ہے وہ میں میڈیا کارڈینیٹر ہوں آپ تمام حضرات کو معلوم ہیں جیسے کہ دو دن سے آج دوسرا دن ہے سوشل میڈیا پر ایک خبر وہ بہت ہی زیادہ گردش کر رہی تھی اب وہ بہت زیادہ مزید وائرل ہو گئی اور میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جو ہے عظیم ایک دینی درازگاہ جامعہ عربیہ احسن العلوم جس کے بانی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد زروالی خان رحمہ اللہ تھے اور اب اس وقت جو ہے اس ادارے کے جو محتمم ہیں ان کے فرزند ہمارے برادر مولانا انور شاہ صلی اللہ ہیں وہ بھی اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں کل جب سے یہ سلسلہ چلا اور یہ جب سب کچھ سامنے آئی تو ہم نے اسی وقت فوراً جو ہے ادارے سے ہم نے رابطہ کیا جو ادارے کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات ہوئی اور مولانا انور شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی تو یہ جان کر ہمیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑا عجیب وہ بھی لگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کے علم میں نہیں تھی اور پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے لیے کچھ بڑی تکلیف کا اور جب میں ہماری میں بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے جو ہے نا سیکڑوں اور ہزاروں علماء اور ان میں بھی ایک بیچینی پھیل گئی اور یہ سارا کچھ ہوا جس میں جو تکلیف دے بات تھی ایک تو جہاں یہ ہے کہ مولانا جو ہے انور شاہ صاحب کی بات کو اور جو ایک طلبہ میں جو ایک استاذ جس انداز میں بات کرتا ہے اگر میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے ہزاروں مدرس نہیں ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے ریکارڈ کے مطابق دو لاکھ سے زائد علماء مدارس میں اس وقت تعلیم دے رہے ہیں تو وہ یہ سوچیں کہ طلبہ میں بیٹھ کر ایک استاذ کس طرح کس انداز میں بات کرتا ہے یہاں پر دو تین غلطیاں ہوئیں ایک تو یہ ہوئی کہ وہ جناب ان کا ایک نظام ادارے کا کہ حضرت شیخ کے زمانے سے تھا کہ وہ یہ پروگرام چلتا تھا لائیو چلتا تھا تو وہ چلا گیا اور اس کو جو ہے وہ ایک الگ انداز میں اس کو وہ کر لیا گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر انہوں نے کوئی بات جو ہے بھائی انور شاہ نے کوئی بات کی ہے کہ جو غلط بات کی ہے تو اس کی میں وہ نہیں کر رہا یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک غلط بات ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے لیکن ایک یہ والی بات پھر دوسری جو ایک اور تکلیف بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو طالب علم جو میرے اس وقت دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان کا نام ہے زیاءالحق اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک زیاءاللہ نام جو ہے نا ہمارے اس میں آ رہا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام زیاءاللہ ہے انہوں نے کہا نہیں زیاءالحق ہے تو یہ پتا چلا کہ وہ جناب جو ہے ان کو جو مکتب جو ڈنڈے مارے گئے یا کچھ وہ ہوا تو اس کی وجہ سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے یہ ایمرجنسی میں اسپتال میں ہیں اور بہت خوفناک قسم کی صورتحال ہے اور ایک بڑا ظالمانہ اور ایک وہ جو ہے اس کا ایک وہ کیا گیا تو بارحال یہ ایک تکلیف دے چیزیں اور باتیں تھی تو جب یہاں انتظامیہ سے بات ہوئی تو اس کے بالکل ایک برخلاف بات ہمارے سامنے آئی پھر اس کے بعد جب ان سے رابطہ ہوا اس برخوردار سے ہمارا جب رابطہ ہوا تو اس کی جب ہم نے باتیں سنی تو وہ بھی بالکل جو ہے وہ ابھی میں مطلب ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور اساتذہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبقتیں لسانی ہو جاتی ہے یا جس طرح ہمارے میڈیا والے کہتے ہیں ہیٹ آف دا مومنٹ تو ہیٹ آف دا مومنٹ مجھے بھی آج غصہ آئے گا تو ہو سکتا ہے میرے بھی موہ سے کچھ ایسی باتیں نکل جائیں جس کو آج جو ہمارے ہاں محذب دنیا ہے وہ نامی گرامی جو محذب دنیا کہہ دیتا ہوں میں باز اس لیے کہ وہ نامی گرامی یوں کہ وہ باز اس عنوان اور ٹاپک سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جن کا جن کا کبھی کسی دیری ادارے سے تعلق نہیں ہے اگر میں مان لیتا ہوں انبر شاہ صاحب کی غلطی ہے اور یہ ان کا معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی آڑ میں ایک ادارے کو پھر ایک ادارے کو نہیں پاکستان کے کئی بڑے بڑے اداروں جو اس وقت گالیاں دی جارہی ہیں سوشل میڈیا پر ایک وہ رویہ ہمارے سامنے افسوسناک آیا پھر اور تو اور ہماری جو دینی شخصیات ہیں ہمیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب انسان تھے میں کیا کہہ رہا ہوں ہمارے عقابر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ شخصیات جن سے زائر سی بات ہے کہ ہماری ایک جذباتی اور ایک فطری ایک محبت بہت زیادہ ہوتی ہے جذباتی وابستگی ان کے بارے میں کیا کیا کچھ جو ہے اس سوشل میڈیا پر گند جو ہے اچھالا جا رہا ہے مجھے خیر وہ غیروں سے تو کوئی وہ نہیں ہے مجھے صرف اور صرف افسوس تو ان سے ہے جو خود کبھی انہی اداروں کا حصہ رہے ہیں اور انہی اداروں میں بیٹھ کر اگر آج ان کو دو لفظ آتے ہیں تو وہ انہی دینی اداروں کی برکت سے ان کو آتے ہیں باران میری بات بہت زیادہ ہو گئی میں تو بس صرف اس معاملے کو وہ کرنا چاہ رہا تھا اور اس حوالے سے ہماری جو ہے اصحان علوم کے جو جتنے جو بڑے حضرات ہیں حضرات تشریف فرما بھی ہیں اور ان سے بھی بات ہوئی انبرشاہ سے بھی بات ہوئی اور ہمارے بھائی برکردار جو ہے زیاوالحق سے بھی بات ہوئی اور بہت ساری چیزیں جب ہم نے بھی تفصیلات سنی تو وہ سب جو ہے تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی ہیں اپنا زیاوالحق جو ہمارے برکردار ہیں یہ طالب علم ہیں اپنی بات کر دیں اور پھر ہم انبر شاہ بھائی جو ہے ان کی طرف آ جاتے ہیں تو زیاوالحق بھائی آپ فرمائیں کھل میرے پاس تو کیپیڈ والا موبائل ہے میرے پاس تو یہ سب سوشل میڈیا کا وہ نہیں ہے کھل میرے دوست آگے کرے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ ہے آپ کے بارے میں میں نے بولا آپ دیکھا ہے لیکن اس میں جو نا پیک ویڈیو تھی پیک آئیڈی تھی اس میں دیکھائی نہیں دے رہا تھا چکا تھا وہ ویڈیو بعد میں جب میں نے سنا اور جو نا کمنٹس آ رہے تھے اور مختلف قسم کے کمنٹس آ رہے تھے مطلب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی اتنے کمنٹس آ رہے میرے استاد میرے کو کیا کہے گا کہ بھائی یہ آپ کی وجہ سے ہو چکا ہے تو جتنی بھی باتیں ہو گئی اور جو نا جتنے بھی سوشل میڈیا پر یہ بات چلی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ یہ رویہ ہو گیا یہ رویہ ہو گیا وہ بات کو اتنے خوبصورت اور مزین کر دیتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا میں خود رو رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں بیٹی ابھی مطلب مجھے کچھ ہوا ہی نہیں اتنا جتنا جو نا انہوں نے بنا بنا کی جو نا آگے پیش کیا ہوا تھا مجھے یہ موقع نہیں مل رہا تھا کہ ویڈیو بنانے کا میں میرے پاس اتنا ایسا موبائل وغیرہ تھا کہ میں ویڈیو بنا کے آگے بیش دیتا کہ بھائی کچھ بھی نہیں یہ خدا کا واسطہ ہے ہم علماء اکرام ابھی میں تین مہینے کے بعد میرے فراغت ہوتی یہ دو دن کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جاتا سارے علماء اکرام مجھ سے جو نا نفرت کرتے کہ بھائی آپ تو وہی ہیں جو مدارس کے بارے میں انتشار پیلا رہے تھے حالانکہ میرے غلطی نہیں ہوتی سوشل میڈیا کی وجہ سے جو نا مجھے اتنا بدنام کر دیتا علماء کے سامنے کہ میں ان کے سامنے جو نا وہ صحافی آیت اسلام آباد سے بات وہاں نہیں کرنی چاہیے لیکن میرا دل چاہ رہا تھا میں نے بولا یہ سانو یہ موقع کوئی اور موقع نہ ملی یہی تو موقع ہے میں ان کے سامنے یہ بات کروں گا کہ بھائی استاجی میں کلاس آج جا رہا تھا لیکن کسی وجہ سے والدہ کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تھا میں نہیں کیا دوستوں نے پون کیا تھا نور شاہ صاحب کہ رہے آ جائے بھائی تو میں نے استاجی کو بھی معاف کیا مطلب یہ میں کیا نہیں سکتا ہوں کہ میں نے استاجی کو معاف کیا ہوا ہے کیسے استاجی ہونا لیکن شاہگرد اور استاد کا معاملہ آ سکتا ہے بہت سارے علمائی کرام مفتیانی کرام بہت بڑے بڑے مدارے سے مجھے کالے آ رہی تھی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت مصبت انداز میں بتا رہی تھی کہ بھائی آپ استاجی کے پاس سے لے جائیں مجھے صرف موقع ملے میں ڈریک جاؤں گا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے میرے ہمدرد ہوں گے میرے بارے میں مطلب ان کو دکھ دکھ ہو چکا ہوگا کہ بھائی ان کے ساتھ غلط ہوا ہے ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھ میرے ساتھ میرے بارے میں کہہ رہے ہوں لیکن یہ میرے مطلب میرے نقصان میں ہے سب کچھ آپ لوگ جتنے بھی فون آ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں آپ سے انٹرویر لینا چاہتے ہیں میں پاس کوئی بھی نہ آئے خدا رہا جو ہےنا ہمارے دھرمیان جو ہےنا کوئی فساد وغیرہ انہیں پھیل جائے اور ہمیں پریشانی بن جائے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے کوئی معاملہ جو ہےنا وہ نہیں ہے جزا پماللہ آشاءاللہ میں جو ہےنا اپنا جولک بھائی آپ نے بات کی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یقیناً جب یہ باتیں کل جب میں نے سنی شاہ بھائی تو بہت ایک تو وہ ہوا لیکن اس کے اس تکلیف کا جب سنا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ گیا اور اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہی ایک بہت زیادہ آنکھ کے بارے میں کسی نے کہا کہ ایک آنکھ زائیہ ہو گئی اور زائیہ ہونے کے قریب ہے وغیرہ وغیرہ میں صرف جولک بھائی آپ سے بیٹا یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ والی بات ہے کہ یہ کل یہ واقعہ کل آپ کہہ رہے ہو نا لیکن یہ والی بات تو آپ بتائیں گے نا کہ یہ کب ہو یہ کل تو نہیں ہوا مطلب یہ بات نکلی کل آئی یہ جمعرات کی بات یہ جمعرات کی دن اب آپ دیکھیں کہ یہ اب اس کی بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ آج مطلب بدھ کا دن ہے کل جمعرات کو ایک ہفتہ مطلب آج ایک ہفتہ پورا ہو گیا ہے ایک ہفتے کے بعد اور چھے دن کے بعد جو ہے وہ بات جناب کل وہ ہوئی تو وہ جناب جو ہے نا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر اس کو کہیں کوئی ایسی تکلیف کچھ ہو کچھ ہوئی ہوتی تو وہ جو ہے نا مطلب اتنے دن گزرنے کے بعد تو کچھ زیادہ نقصان ہو جاتا ایک تو یہ بڑی کلیر بات ہو گئی کہ آپ کے بھی علم میں کل یہ بات آئی جی میرے آپ کے بات اب دیکھیں یہ اب اس سے آپ اندازل لگیں اچھا دوسری میں صرف آپ سے یہاں بھی پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی ایک ویڈیو جو فیس بک پہ آپ کسی ہوتل پہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندے نے وہ کیا اور آپ نے کہا کہ کسی صحافی نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے تو وہ صحافی کا نام یا کوئی چینل یا اگر وہ سوشل میڈیا کوئی ایکٹیویسٹ ہے تو اس کا کوئی نام بتایا اس نے آپ کو کچھ یہ ہو کچھ بھی نہیں بتایا صرف پوچھا آپ تو موبائلی استعمال کر رہے ہیں پاس یہ موبائل ہے بھئی اور کچھ تو نہیں کر رہا حجیب اب دیکھیں جس آدمی نے اس سے بات کی اس کا نام بھی اس کو نہیں معلوم اور جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے ہمدرد بن کر اور باتیں کر رہے ہیں اس سے اندازل لگایا جائے کہ کتنا جو ہے نا اس کی اندر دروگ گوئی کیا کیا بہتانت راضی اور کیا کیا کچھ چل رہا ہے اللہ معاف کرے تو یہ جو مطلب آپ سے کسی نے وہ جو یہ کہا آپ بائی کیا چلاتے ہیں بائی کیا فارغ اوقات پہ تو وہ انہوں نے اس حوالے سے آپ سے رابطہ کیا کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو دیکھ کر کہ بھئی یہ محنت کرتا ہے اپنے والدائیں کی خدمت کرتا ہے والدائیں کی خدمت کرتا ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ وہ سال میں مطلب فون کیا تھے دعائیں دے رہے تھے ماشاءاللہ سب ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میرے دل پہ لگ رہے تھے بہت سالے تھے لیکن کچھ ایسی باتیں آ رہی تھی کہ اس میں بلکل منفی اثرات جو ہے نا جب میں آپ سے ملا تو میری کیا کیفیت تھی میں نے آپ کو بتایا میں بھی جب ان سے ملا تو میں نے کہا کہ میں تو بہت وہ ہوں گا کہ پتہ نہیں کدا نہ خاصتا یہ جب مجھے ملے تو پٹیاں بندی ہوں گی بڑی خوفناک بھی صورتحال ہوگی اور کچھ وہ ہوگی تو باران میں بہت دل خوش ہوا اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے اور اس کی علم میں اس کی عمر میں عمل میں خوب برکت مقدر فرمائے اور یہ جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ اس سے خوب دن کا کام لے گا اور یہ باتیں آپ حضرات نے ان کی بھی تفصیلا سن لی اور جو میں نے جو بات کرنی تھی وہ بھی آپ نے سن لی اب جو ہے بھائی ہمارے بھائی مولانا انور شاہ صاحب میں جو ہے نا ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے ان باتوں کی روشنی میں نحمدہ و نصولی علیہ رسول کریم ام آباد میں نہایت مشہور ہوں ہمارے محترم مولانا تلحہ صاحب اور مولانا عبدالرافی صاحب اور بہت سارے ہمارے رفقہ ہیں جو اس وقیام موجود نہیں ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو دیکھئے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا لہجہ بہت سخت تھا اور میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو شاید مسند حدیث کے مناسب بلکل نہیں تھے بلکہ شاید کیا حدیقتن نہیں تھے میں اس کے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خوازگار ہوں اور زیاؤلک بھائی اگر آپ کو مجھ سے کوئی ذاتی تکلیف ہوئی ہے یا آپ کے خاندان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کسی بھی صورت میں ہوئی ہے تو میں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں اور تمام عالم اسلام کے ان مسلمانوں سے جن کے جذبات مجروم ہوئے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ عالم کی شان یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی آپ کی بات بلکل اپنی جگہ درست ہے اور ہم نہیں انسان ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرے اور ہم تو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع الاللہ اور توبے کی سلسلے میں اس کے محتاج بھی ہیں اور ہماری یہ تربیت ہے تو اللہ تعالی ہمارے اس طالب علم کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنا مکمل اعتماد مجھ پہ ظاہر کیا ہے اور اب ہمارے درمان یہ معاملہ کوئی نہیں ہے اور یہ اپنی کلاس میں موجود ہیں اور ابھی سے میں ان کو دستار فضیلت کی مبارک دیتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے بھی کہہ دیا آپ کے دیکھیں آپ کے استاذ ہیں انہوں نے آپ سے ایک طرح سے معافی مانگ لی اور یہ ہے کہ ملانہ بھو بھی آپ فرماتے ہیں جو آپ مجھے کہہ رہے تھے جی اب مجھے بتایا گیا کہ حالات جس کی وجہ سے اس لیے کلاس میں سو رہے تھے کہ رات میں یہ والدہ کی خدمت میں کچھ پیسے کمانے یا بائیکیا وغیرہ میں لگے رہتے ہیں تو مجھے یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی اگر معلوم ہوتی تو میں خدا نخواستہ کوئی ایسا ظالم آدمی نہیں ہوں اور مجھے ابھی پتا چلا ہے تو ٹھیک ہے مجھ سے خطا ہوئی ہے اس کے اس کے یعنی کے بدلے کے طور پہ ان کی والدہ کا علاج میرے ذمہ ہے تاکہ یہ رات کو سکون سے سو سکیں اور ان کا دن میں پڑھائی ٹھیک سے ہو سکیں مکمل پڑھائی کریں بلکل بلکل ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے دنیا کرنے کی تکلیفیں کرنے کی میں انشاءاللہ ایام موجود ہوں اور ان کی والدہ کا علاج ہماری ذمہ ہے اور وہ ہماری ماں ہے ہم جو ہے سب اپنے بھائیوں کو چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ حاسدین اور جس قسم کی بھی دین دشمن آناصر ہیں ان کو ناکام کر دے اور اللہ کا فضل ہے جیت ہماری ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ مرانو رافی صاحب ایسے کہ نے دعا کراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام گفتگو آپ حضرات سمات فرما چکے ہیں ہمارے وفاق المدارس میڈیا کے ذمہ دار جناب مولانا طلع رامانی صاحب اور برادر مولانا انور شاہ صاحب تشریف فرمائیں یہ میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج اپنی مادر علمی جامعہ صلی اللہ ربیہ میں آیا ہوں جہاں سات سال میں نے درجہ ثانیہ سے دورہ حدیث تک میں نے تعلیم حاصل کی اور میرے شیخ میرے استاد میرے مربی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی ضروری خان صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اس دفتر میں آج مجھے آنے کی سعادت حاصل ہوئی برادر مولانا انور شاہ صاحب نے اپنے تمام گفتگوہ حضرت کے سماعت کر چکے ہیں میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جامعہ صلی اللہ معربیہ اور اس کے تشخص اس کے وقار کو مجرور کرنے کی کوشش کی وہ انشاءاللہ والعزیز ناکام ہوئے اور جو بھی تمام دینی ملک بلکہ تمام دینی اداروں کی تشخص اور وقار کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ موکی کھائے گا میں حضرت کا انتہائی شکریہ بھی حضرت کے عمر میں علم میں برکتی آتا فرمائے اور یہ ادارہ ہمیشہ پلتا پلتا رہے اللہ دل دبنی راچبنی ترقیہ نصیب فرمائے وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین ایک بات آخری بات ایک آخری بات میں اپنے تمام جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان سے ایک ہوں گا کہ اب اس موضوع پر اور اس ٹوپک پر جو ہے نہ ہمارے برکردار ہیں زیاؤلہ بھائی ان کو کوئی تنگ کرے اور نہ ہی جو ہے نا ادارے یا ان کو کوئی رابطہ کر کے ان کو پریشان کریں گی کیونکہ ہم بھی صحیح بات ہے کہ دو دن سے کوئی بھی سویا نہیں ہے جو زائد سی بات ہے کہ پوری دنیا سے لوگ رابطے کر رہے تھے تکلیف میں اور اس میں تھے تو نہ اب یہ ہے کہ مہربانی کر کے اگر کسی کو ویسے اس موضوع پر یا اس ٹوپک پر پھر پر پرگرام کرنا ہم انشاءاللہ الگ سے بیٹھ کے کر لیں گے ہم سے کر لیں آکے اور لیکن یہ ہے کہ بس اب یہ ہے کہ یہ ٹوپک جو ہے اب ختم ہو چکا ہے اور نہ اس ٹوپک پہ جولک بھائی نے جس طرح یہ کہا اور نہ یہ ادارے والے حضرات نہ یہ اب اس موضوع پر کوئی کئی بات کریں گے جس طرح وہی ہے کہ آپ جو ہے نا زائد سی بات ہے جو حاسدین ہیں جن کو وہ ہے تو وہ تو مطلب ہماری ان باتوں میں بھی سب کچھ وہ کریں گے وہ تو یہ مطلب جو دونوں نہیں عجیب بات ہے کس طرح ماشاءاللہ ایک استاذ اور شاگر کیا جو ہے نا عجیب وہ ہے سب نے معاف کیا اور سب وہ کر لی تو اب یہ ہے کہ جو مطلب جو منفی سوچ رکھنے والے ہیں یا جو باتیں کرنے والے ہیں تو بس ان سے یہ درخواست کریں گے بھائی اب ہماری طرف سے اور یہ ادارے کی طرف سے اور اس بچے کی طرف سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ میڈیا پر کسی بھی حوالے سے نہیں آئے گی یہی ہمارا یہ بیان ہے اور یہی یہ ہے آن کیمرہ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس موضوع پر جو ہے مزید جو ہے کوئی بات نہ کی جائے کسی بھی